ملاوٹ شدہ ہے تو آپ نے پانی بول میں پانی ڈالا اور یہ ایک چمچ لینا ہے آپ نے اس طرح اس طرح سے اس کو اس میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میں نے بوتل کارڈ لی اور اس کو میں اس کے ذریعے اس میں ڈالو گی یہ دیکھیں بہت سانی ہمارا سارا کیمیکل یہ شاور والی بوتل میں چلا گیا ہے کہ ملاوٹ شدہ دودھ اور کیمیکل والا دودھ میں کیا فرق ہے اسلام علیکم کیسے میرے بین بھائی خریہ سے الحمدلی اللہ جی ہم بھی خریہ سے آج ہم آپ کے لیے یونیک اور امیزنگ ٹپس لے کے آئے ہیں دوسری ساری کچن کی ٹپس سے ہٹ کر اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی وہ یہ بہت اہم اور ضروری ہے آپ اس کو دیکھیں یہ میں نے ایک گلاس لیا ہے نیم گرم پانی کا اس کو میں ڈالوں گے اس بول میں یہ دیکھیں اور یہ میں نے لیا ہے شہد یہ مجھے تو بتا یہ شہد خالص ہے لیکن آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ آپ آیا آپ اپنی صحت کے لیے جو شہد استعمال کر رہے ہیں وہ خالص ہے یا اس میں ملاوٹ شدہ ہے تو اس کو آپ نے یہ پانی بول میں پانی ڈالا اور یہ ایک چمچ لینا ہے آپ نے اس میں اس طرح اس طرح سے اس کو اس میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ شہد پانی میں حل ہوتا ہے کہ نہیں اگر یہ جلدی سے حل ہو گیا نیم گرم پانی میں تو سمجھیں کہ آپ کا شہد جو ہے وہ خالص نہیں یہ ملاوٹ شدہ ہے اگر یہ جیسے یہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بلکل خالص شہد ہے اور یہ ملاوٹ سے پاک ہے تو آپ گھر میں اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیوں کہ آپ اپنی صحت کے حوالے سے اس کو ضروری سمجھیں اور اس کو ضرور ٹرائی کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ماری یہ آج کی ٹپس اب میں آپ کو ٹپ نمبر ٹو بتانے جا رہی ہوں کیونکہ وہیں کچن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ادھر کچن میں آ جاتی ہے چھپکلیں آ جاتی ہے کاؤکروں جا جاتے ہیں جس سے ہم بہت بچے بھی ڈرتے ہیں عورتیں بھی ہم بہت احتیاط کرتے ہیں اور یہ ہماری ہی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ ہم اس کا خاص خیار رکھیں اور اپنے فیملی کو ان چیزوں سے بچائیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پانی کا گلاس لیا اس کو میں ڈال رہی ہوں یہ بال میں اور میں نے اس میں ڈالنا ہے یہ بیکنگ سوڈے کا ایک چمچ یہ ڈالا میں نے اب میں نے اس میں ڈالنا ہے یہ لٹول کے دو چمچ اس کو میں نے اچھی طریقے سے اس میں مکس کر لینا ہے دیکھیں اب میں نے لیمون لینا ہے اس کے بیج نکار لینا ہے اور اس کو بھی اس میں اچھی طرح سے ہم نے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا طریقہ سراس نکالا ہم نے یہ ہم نے ایک لیمن پورا اس میں ڈالنا ہے اب آپ اس میں گھر میں ٹیلکم بورڈر ہوتا ہے نا ٹیلکم بورڈر بچوں کے لئے کوئی بھی ہو کسی کمپنی کا بھی ہے وہ آپ نے اس میں ایک چمچ ڈال دینا یہ دیکھیں اس سے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا اس میں اچھی لگتی ہے اور بہت ہٹ کے دوسری چیزوں سے ہوتی ہے کہ کوئی بچہ کسی کو وہ فرنیل کی نہیں اچھی لگتی کسی کو کچھ نہیں لگتی یہ لیکن اس میں ٹیلکم بورڈر کی خوشبو سے یہ بہت اچھا اور اس کی بہینی بہینی سے خوشبو ہوتی ہے اور یہ آپ اس کو بنا کے کسی بوتل میں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اچھی طریقے سے یہ حال کر لینا یہ آپ کا کیمیکل ہو گیا تیار اب میں نے یہ لیے کہ آپ کوئی بھی بوتل آپ لے سکتے ہو یہ اور اس میں اس طرح سے یہ بزار سے شاور بہت سانی مل جاتے ہیں اس میں آپ نے گھر میں بوتل بنا لینا یہ آپ کے پاس اگر نہ ہو اگر آپ کے پاس سپریے والی بوتل ہے تو فیر وہ بہت اچھا ہے اور آپ نے اس میں ڈالنا کس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے بوتل کاٹی ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھا اور اس کو ہم نے اس طرح سے پکڑ لینا اگر آپ کے پاس وہ پیک ہے تو وہ بہت اچھا اگر نہیں میں نے بوتل کارڈ لی اور اس کو میں اس کے ذریعے اس میں ڈالو گی یہ دیکھیں بہت سانی ہمارا سارا کیمیکل یہ شاور والی بوتل میں چلا گیا یہ دیکھیں جی کتنا اچھا اور بہت سانی اور کم قیمت میں ہمارا کیمیکل تیار ہو گیا اور جہاں بھی یہ شلف کے نیچے شلف کے اوپر اور آپ اس میں بہت سانی اس کو اپلائی کر سکتے اور یہ ریزلٹ آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتایا یہ کچن کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کچن کے دراز ہے آپ اس میں بھی اس کو اس کے سپریہ کر سکتے اور آپ تقریباً اپنے کچر کو سیف کرنے کے لیے یہ بہت ضروری اور بہت اہم اور بہت آسان اور ایزی اور کم قیمت میں یہ تیار ہونے والا کیمیکل ہے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا دودھ خالص ہے یا اس میں ملاوٹ شدہ یہ میں نے ایک بیلن لیا بیلن لے کے اس طرح کسی بول میں رکھ کر اس کے اوپر اس طرح سے آپ اس میں دودھ دال سکتے ہیں یہ دیکھیں دودھ بڑے ارام رام سے اتر ہیں اگر فوراً اتر جائے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو آپ کا دودھ ہے یہ ملاوٹ جائے اس طرح سے آپ بیلن کے اوپر دودھ ڈالیں اور دیکھیں کتنے ارام رام سے جاتا ہے تقریباً یہ فورا نہیں اترتا یہ دیکھیں یہ دودھ ہمارا خالص ہے اگر یہ فوراں پانی کی طرح نیچے بہ جائے اور اس کا نشان بھی نہ رہے تو تم جو جی آپ کا جو دودھ آپ نے لیا ہے وہ ملاور شدہ ہے محمید ہے آپ کو ہماری آج کی ٹپس پسند آئی پسند آئی تو شیئر کریں لائے کر کمیٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ٹپس ملتے ہیں پھر کسی نئی ٹپ کے ساتھ تبتہ کے لیے اللہ فرید